بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اکسفرٹ مارڈن انگلیش تھرڈ اڈیشن فار گریڈ سکس تودے وی ڈسکس یونٹ نمبر تھری آج ہم بک سکس کا یونٹ نمبر تھری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اپولر ایکسپلورر پولر ایکسپلورر ورز تو نو جاننے کے الفاظ کیربیو رائن ڈیر کیربیو کہتے ہیں قطبی ہرن کو ڈسپیوٹ ڈیس اگریڈ وید اختلاف کرنا کسی چیز سے اگری نہ کرنا ایکسپلورر ایکسپلورر ایک سفر جس کو ایک لوگوں کا گروپ کرتا ہے جس کا کلیئر ایم ہوتا ہے تو ایکسپلورر کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے جن کا مقصد ایسا سفر جس کو کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے انسرکلنگ سراؤنڈنگ یعنی کہ ارد گرد گھیرنا ان یو اٹ پریویسلی اسکیمز اسکیمز کہتے ہیں جیسے پاکستانی لوگوں کو پاکستانیز کہا جاتا ہے انڈیا کے لوگوں کو ہم انڈین بولتے ہیں اسی طرح جو الاسکا کے لوگ ہوتے ہیں اسکیمز ان کو ان یو اٹ کہتے ہیں نورویہ a name of country یہ ایک ملک کا نام ہے اوہے چھکنا کسی کی پیروی کرنا to do what you have been told to do وہ کرنا جو کوئی کہہ رہا ہو by someone in charge ostentatious نمائشی آسلو the capital of نورویہ نورویہ کا جو capital ہے دارون خلافہ ہے وہ ہے آسلو pacific peaceful پور امن پریسرویرنس 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 استقامت کو کہتے ہیں reciprocate repay بدلہ سکورٹنی جب ان کا بچپن تھا جب وہ چھوٹے تھے he read about famous british explorer وہ پڑھتے تھے مشہور برطانوی جو explorer کسی چیز کو دریافت کرنے والے ہیں explore کرنے والے ان کے بارے میں he joined as many sports team انہوں نے join کی ہوئی تھی بہت ساری sports teams کھیلنے والی ٹیمیں جو ہوتی ہیں as he could and slept with his windows wide open اور وہ اپنی کھڑکیوں کو کھلا چھوڑ کر سوتے تھے despite اس کے واوجود the freezing cold norwegian winters کے norweg کی تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چلتی تھی freeze کرنے والی منچ بند کرنے والی so چنانچہ that he would be fit کیونکہ وہ fit اور smart رہنا چاہتے تھے strong مضبوط and ready or they are if he got the chance to be an explorer کہ جیسے ہی ان کو کوئی چانس ملے explorer کا دریافت کرنے کا کہ وہ بہت مضبوط ہوں strong ہوں fit ہوں medicine's family worked in the shipping industry ان کی جو فیملی تھی medicine کی جو فیملی تھی وہ shipping industry جہازوں کی انڈسٹری میں سنت میں کام کرتی تھی but لیکن his mother wanted ان کی ماں چاہتی تھی him to avoid the dangerous of a life at sea کہ وہ سمندر کی سمندری زندگی جو خطرات ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے so she encouraged him to be a doctor وہ انہیں ڈاکٹر کی طرف راقب کرتی رہی ان کی حوصلہ افضائی کرتی encourage کرتی کہ وہ ایک ڈاکٹر بن جائیں he obeyed his mother's wishes وہ اپنی ماں کی خواہشات کا احترام کرتے اس کے آگے جھکتے while جب کہ continuing to read about explorer انہوں نے اپنی ماں کے خواہشات کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ ان کو obey کرنے کے ساتھ ساتھ explorer explore کرنے والوں کے draft کرنے والوں کے بارے میں بھی مسلسل پڑھنا جاری رکھا when جب he was 21 years old جب وہ 21 سال کے ہوئے his mother died تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا امیڈسن left یونیورسٹی امیڈسن نے یونیورسٹی چھوڑ دی and began his life as an explorer اور انہوں نے ایک explorer کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی some of امیڈسن achievements امیڈسن کی کچھ کام جابیاں he was the first وہ پہلا شخص تھا to pass through the north west passing in the electric ocean وہ شمالی مغربی راستے سے گزرنے والا پہلا شخص تھا جو کتب جنوبی تک پہنچنے کی پہلی مہم میں تھا he was in the first expedition to reach the south pool on 14 December 19 11 19 11 11 میں وہ 14 December 19 11 کو کتب جنوبی تک پہنچنے کی پہلی مہم میں تھے in 19 26 he led a successful expedition to the north pool 19 26 میں اس نے کتب شمالی تک ایک کام جاب مہم کی قیادت کی he is recognized as the first person to have reached both pool اس نے دونوں کتبوں تک پہنچنے والے پہلے شخص کے طور پر خود کو پہنچانا خود کو introduce کروایا یعنی کہ وہ north pool بھی گئے اور south pool بھی گئے ان early expeditions ان کی جو پہلی مہم مہم تھی تقریبا مہم 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 میں امیڈسن عملے کا حصہ تھے کریو کہتے ہیں حجوں کو انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا عملہ تشکیل دیا اس نے دیکھا سنا اور کچھ مفید سکیل مہارتیں سیکھی ایک دفعہ ایک بار ایک جہاز پرف میں پھنس گیا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ڈاکٹر کس طرح سے اپنی ہنٹنگ سکیل جو ان کی مخارتیں ہیں پروائیڈ دکیل وید فریش میٹ اینڈ کیپ ڈیم فری فرام سکروی اس نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر کی شکار کی مخارت نے عملے کو تازہ گوش سے بڑھا اور انہیں سکروی سے آزاد رکھا سکروی ایک بیماری ہے بیماری انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے یعنی کہ خون بہنے سے اور ویٹمین سی کی کمی سے یہ بیماری انسان کو دانتوں کے نقصان سے موت کی طرف لے جاتی ہے جب وہ 18 سال کا تھا میڈسن بکم دا لیڈر آف ایکسپیڈیشن ویڈ ہون شیپ جوہ میڈسن جو تھا وہ لیڈر تھا اس کی قیادت میں مہم جوہی کی گئی اس نے ایک اپنا جہاز جوہ بنایا دا شیپ is still on display at the فارم موسیم ان آسلو یہ جہاز بھی آسلو کے فریم موسیم میں نمائش کیا گیا فرام نائنٹین زیرو تھری انیس سو تین ٹو نائنٹین زیرو سکس انیس سو چھے تک تین سال کے عرصہ میں امیڈسن ٹوک اکیریو آف سکس من آن جوہ آن ایکسپیڈیشن ٹو فائنڈ آروٹ تھو دا نورت ویسٹ پیسیج انیس سو تین سے انیس سو چھے تک چھے آدمیوں کا جو امیڈا اس نے کیریو بنایا تھا اس کو لے کر وہ اپنے جہاز جو تھا اس کا جوہ اس پر نکلا تا نورت ویسٹ پیسیج is the name of the sea جو نورت ویسٹ کا راستہ تھا وہ نام تھا of the sea route through the alactric ocean from the Atlantic to the Pacific North West passage بہرہ اوکینوز سے بہرہ القاہل تک آرکیٹک سمندر کے راستے سمندری راستے کا نام ہے due to the very cold temperature بہت زیادہ سردی ہونے کے ووجود the area is frozen یہ جو علاقہ تھا یہ منجمند رہتا over most of the time انتخائی سرد دردہ حرارت کی وجہ سے یہ علاقہ زیادہ وقت منجمند رہتا for a short while each year سال کے کچھ عرصے میں تھوڑے سے حصے میں the eyes around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels throw ہر سال تھوڑی دیر کے لیے کانیڈا کے شمال میں زمین کے اردگیر برف اتنی ٹوٹ چاہتی کہ جہازوں کو یہ گزرنے دیتا ویسلز جو ہوتے ہیں بارڈ شیپ allow اجازت دیتا کہ کچھ عرصہ جہاز وہاں سے گزر سکتے تھے جب ورف ٹوٹ جاتی جوہ واس مال جو اس نے جہاز برائیا تھا جوہ یہ چھوٹا تھا تو پاس تھوڑیز وائٹر اور اور شیلو ایریاز وہ ان تنگ راستوں سے اور پانیوں سے گزر جاتا جہاں پر بڑے جہاز جو تھے وہ گزر نہیں سکتے تھے فس جاتے تھے وہاں سے بھی یہ گزر جاتا دیورن دا وینٹر سردیوں کے دوران جب جہاز منجبند ہو جاتے برف کے اندر دا کیریو واشد دا ان یو ایٹ ہو لیو دیار اور پیٹ اپ ایمپورٹنٹ اریکٹر سروائیول سکیل سچ ایز یوزنگ یعنی بگر ہوتا کہ جہاں پر بڑے جہاز جو تھے وہ تباہ ہو جاتے سردیوں کے دوران جب جہاز برف میں جم جاتا تھا عملے نے وہاں رہنے جو لوگ تھے ان جو اٹ کو دیکھا اور آرکیٹر کی بگا کی اہم مہارتیں حاصل کی وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے اہم مہارتیں حاصل کی اور وہی مہارتیں ان کی اگلی پشینگویوں کے دوران کام آئی سچ ایز جیسا کہ یوزنگ ڈوگز کتوں کو استعمال یہ مفید تھی اور لیٹر ایکسپیڈیشن جو بعد میں پشینگویاں کی گئی یا ان پر چل کے مزید ان کو کامیابیاں ملی تو دا نورث پول یہ کتب شمالی کی بعد کی مہموں میں کار امن ثابت ہوئے ایمیڈسن آلسو سٹاک اپ ایمیڈسن نے زخیرہ کیا آن فرز ٹو میڈسن نے پہننے کے لئے کھالوں کا زخیرہ بھی کیا اور اس کے پاس مجودہ اونی کپڑوں سے زیادہ گرم تھے انہوں نے کہا جو جانوروں کے فور یا پر یا کھال سے کپڑے بنتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کے مقابلے میں getting to the north پول کتب شمالی تک پہنچ ایک بہت بڑا چائلنج تھا سب سے پہلے امیڈسن امیڈسن کوشش کی جہاز پہ جانے کی کوشش کی لیکن یہ برس میں پھنس گیا انہوں نے ایک دوسرا راستہ تلاش کیا اپنے مقصد میں کام جاب ہونے کے لئے دوسرا راستہ ان کو سوچ نہ پڑا اور انہوں نے جہاز پر جانے کا یعنی کہ ہوای سفر کرنے کا فیصلہ کیا The first attempt in 1925 1925 میں انہوں نے جو first attempt تھی ان کی was dangerous and successful 1925 میں خطرناک اور یعنی کہ unsuccessful یہ نقام رہی dangerous خطرناک بھی رہی جو ان کی پہلی کوشش تھی finally آخرکار in 1926 انیس و چھبی میں امیڈسن نے بنائی امیڈسن نورث پول انیس و چھبیس میں امیڈسن نے کتب شمالی تک رسائی حاصل کی تھری ادھر پیپل تین دوسرے لوگ کلائمد جنہوں نے دعوی کیا سپریٹلی to have got to the نورث پول before امیڈسن تین دوسرے لوگوں نے الگ دعوی کیا کہ وہ امیڈسن سے پہلے کتب شمالی تک پہنچ گئے تھے لیکن یہ سب دیسپیوٹ ہے مت ناظر ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہی وہ پہلے شخص ہیں جو کتب شمالی تک پہنچے ہیں امیڈسن سکیلز امیڈسن کی جو مہارتیں تھی اور استقامت نے میٹ بنا دیا مرسن کی مہارتوں اور استقامت نے اسے پہلا شخص بنا دیا جو یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہوا کہ وہ بہت پول دونوں کتبوں پر رہا ہے انہوں نے کہا ان کی کامجابیاں مناسب تیاری اور مناسب الات رکھنے سے ممکن ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا فتح اس کی منتظر ہے جس کے پاس سب کچھ ٹھیک ہے امیرسن نے لکھا اپنے تجربے کے مطلق in his autobiography my life as a explorer امیرسن نے اپنی سواہنے عمری my life بہت اور explorer میں اپنے تجربات کے بارے میں لکھا ہے یہ ان کی autobiography سے لیا گیا ہے one day ایک دن two of the boys and I دو لڑکے اور ایک میں ورڈ سٹینڈنگ کھڑے تھے on the desk جہاز کے آگے کے حصے کو کہا جاتا ہے when one of them exclaimed ایک دن میں اور دو لڑکے یعنی کہ ڈیک پر کھڑے تھے جب ان میں سے ایک نے کہا there is a kربیو یہ ایک کربیو ہے کتبی حرن ہے ہی پوائنٹ اس نے اشارہ کیا to a small black object ایک چھوٹے سے دکھتے کی طرف just on the sky line of one of the clearing hills اس نے گھرے ہوئے پہاڑوں میں سے ایک sky line پر ایک چھوٹی سیاہ چیز کی طرف اشارہ کیا the other man دوسرے آدمی نے دوسرا آدمی تھا who had the best vision of the threes کہ ہم دینوں میں سے جس کی نظر سب سے بہتر تھی looked steadfastly at the black object for a moment اس نے اس black object کو سیاہ چیز کو دیکھتا رہا اور اپنے ساتھی کی طرف مڑا اور کہا جھہت کرویو worked on two legs وہ جو کتبی ہرن ہے کربیو ہے وہ دو اٹھانگوں پر چل رہا ہے یقینی طور پر قریب سے جان پرطال نے اس کے فوری تاثر کی تصدیق کی کہ یہ کربیو نہیں ہے کربیو نہیں ہے لیکن یہ ایک اسکیمو ہے وہاں کے جو الاسکا کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اسکیمو کہا جاتا ہے یہ اسکیمو ہے کچھ دوسرے دو ٹانگو پر چلنے والے جو کربیو ہیرن ہیں جوائن دو فسٹ پہلے کے ساتھ آکر مل گئے کچھ دوسرے دو ٹانگو والے کربیو پہلے میں شامل ہوئے یہاں تک پھر وہ ایک جسم میں ہماری طرف چلنے لگے میں دو لڑکوں کو بھیجا کہ اپنی رائفل بندوقیں اٹھا لیں پھر ہم تینوں نے ان سے ملنے کے لئے پیش قدمی کی آگے تھا اور وہ میری چھوٹی سی آرمی دو آدمیوں کی میرے پیچھے تھی ہم نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام لیس ہیں ہتھیاروں سے یعنی کہ انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں تیر اور اینٹ ایروز یعنی کہ ہم نے جیسے ہی اس کی وہ ہمارے قریب آئے ہم دیکھ سکتے تھے کہ سب تیروں اور کمانوں سے لیس ہیں یہ صورتحال ایک گدگدی کی طرح نسل آنے لگی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا آف نوئنگ ویدر دیئر انٹینشنز ور فرینڈلی اور ہوسٹائل ہوسٹائل کہ ہم ہمارے پاس جائیے جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کے ارادہ دوست آنا تھے یا دشمن آنا یہ دشمن ہیں یہ دوست ہیں جو ہمارے طرف آرہے ان کی کیا ارادے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ تھے ہوویر جب کے دیئر واس نتھنگ تو دو بٹ میٹ دیم فیس تو فیس تاہم ان سے آمنے سامنے ملنے کے سوا کوئی راستہ یچارہ اور نہیں تھا دونوں جو پارٹیز تقریبا پندرہ قدموں کے فاصلے پر رک گئی اس کے بعد میں اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں اپنی ریفل سمین پر پھینکنے کی ہدایت کی اور میں اسکیموس کی طرف متوجہ ہوا ان کے جو لیٹر رہنما تھے انہوں نے یہ خاص حرکت دیکھی امیٹیٹ اٹ بائی ٹرننگ ٹو ہیز فولورز اینٹ اٹرنگ آ کمانٹ ان کے لیڈر نے اس بہرال قاہل حرکت کو دیکھ کر اپنے پیراکاروں کی طرف متوجہ ہو کر حکم سنایا کہ جو اپلی آپ چیزیں ہیں وہ زمین پر پھینک دیں جو انہوں نے ہتھیار وغیرہ پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ میں غیر مسلح تھا اور میں ان کی طرف پڑا دا اسکیموس لیڈر جو اسکیموس لیڈر تھا آل سو کیم آؤٹ آلون وہ بھی اکیلا ہی اسکیموس لیڈر بھی اکیلا ہی باہر نکلا یہ بات کابل ذکر ہے کہ دو آدمی کتنی دوسر طریقے سے بات شیط کر سکتے ہوئے ہیں جو کہ بول نہیں سکتے آ ور جو عام زمان کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے اور جن کی زندگی کا پورا تجربہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتا ہے حقیقت کا اظہار سرحلانہ اور آواز کے اشارے فیٹ نور شیئ ہی گی گی سرحلانہ یعنی کہ حقیقت کا اظہار سرحلانہ اور آواز کے اشارے لہچے حرکت انگیز درست کی کے ساتھ معنی بیان کرتے ہیں بائی دیر مینز آئی کیوکلی کنوینس اسکیمو لیڈر دیت آئی ویش ٹو بی ہیز فرینڈ ان طریقوں سے میں جلدی ہی اسکیمو لیڈر اسکیمو لیڈر کو کائل کیا اور اس کا دوست بننا چاہتا ہوں اور اس نے میری خواہش کا احترام کیا ہم جلد ہی دوست بن گئے ہمیں دوست ہی ہوگی اور میں نے انہیں اپنے جہاز پر آنے کی دعوت دی ان جون 1922 جون کے مہینے میں جون 1928 میں 855 جب وہ 55 سال کی ہو گئے 55 سال کی عمر میں امرسن سفر کر رہے تھے ایک جہاز میں ہوائی جہاز میں جون 1928 میں 55 سال کی عمر میں امرسن ایک ریسکیو مشن پر جہاز میں سفر کر رہا تھا جب وہ ڈسپیئر غیب ہوا امرسن اور جو اس کا بچا ہوا دوسرا عملہ تھا وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا یعنی کہ وہ ایک مشن پر گیا اپنے عملے کے ساتھ اور وہی پر ڈسپیئر غائب ہو گیا اور دوبارہ کبھی وہ نظر نہیں آیا نہ کبھی دیکھا گیا یہ کچھ انفرمیشن دی گئی ہے the north pole کتب شمالی no land mask کوئی زمینی ماس نہیں ہے mainly ice and snow خاص طور پر برف اور برف ہی برف ہے polar bears could be rich sails walruses are native to north pole could be rich sail walruses کتب شمالی کے رہنے والے ہیں in the middle of the arctic ocean which is a mass of shifting sea ice arctic ocean کے وص میں جو بدلتی ہوئی سمندری برف کا ایک ماس ہے the ice cap is shrinking due to climate change موسمیات تبدیلیوں کی وجہ سے آئیس کیپ سکر رہی ہے no sunlight from september to march september سے march تک سورج کی روشنی نہیں ہوتی the sun rises in march and sets in september سورج march میں تلو ہوتا ہے اور ستمبر میں غروب ہوتا ہے have been spotted at the north کتب شمالی پر موروں کو دیکھا گیا ہے pole and polar bears and arctic foxes are sometimes seen nearby کتب ریچ اور آرکیٹک لومبڑی کبھی کبھی آس پاس دیکھی جاتی ہے warmer than the south pole but still very cold کتب شمالی سے زیادہ گرم لیکن پھر بھی بہت تھندہ ہے alert in the quacky quacky region native canada is the nearest inhabited land it is 817 km away 817 km away یعنی کہ quacky region اور native canada میں قریب ترین آباد ہیں یہ 817 km کا دور ہے the south پھول کتب جنوبی on the continent of انٹار کتکا 1300 km from the sea انٹار کتکا کے برے آزم پر سمندر سے 1300 km the land is covered in ice and snow 2700 meters thick زمین 300 meter مورت برف اور برف سے ڈھکی ہوئی ہے no sunlight from March to September March سے September تک سورج کی روشنی نہیں ہوتی the sun sets on the horizon from September to March سورج September سے March تک افق پر رہتا ہے od کتب کتب شمالی سرد سٹ سانسط سلیو سیون سٹ سارا سال USA ایسیم سٹ سٹ موسم گرمہ کے کچھ حصوں میں لکین اور کائی پائی جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میرے چینل سے کوئی رہنوائی مل رہی ہے تو اسے سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تمام ٹاپکس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ میرے چینل کی پلی لیسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کلاس ون سے کلاس گریڈ ون سے سیون تک اکسفورڈ مارٹن انگلیش کی تمام ویڈیوز دستیاب ہیں ہماری ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام تر رہنوائی مل جاتی ہے ہم کسی بھی ٹاپک کو سکپ نہیں کرتے ہر ایک کو مناسب انداز میں حل کر کے پیش کرتے ہیں تھیکس فور وچنگ آس